آلہ نہ سب جو ہے وہی کہتے ہے یا علی آلہ نہ سب جو ہے وہی کہتے ہے یا علی نعرہ یہ صبح و شام کسی اور کا نہیں حیدر کا ہوں غلا بابا عزبلا نعرہ سلوات درد و علم کا مرکز احساس بن گئی درد و علم کا مرکز احساس بن گئی بے آس قاف لے کے لیے آس بن گئی دن ڈھل گیا تو شام میں غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی دن ڈھل گیا تو شام میں غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی درد و علم کا مرکز احساس بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی اللہ علی محمد اللہ علی محمد باواز بلند صلوات اللہ علی محمد جناب محشر لکنوگی کے سلام کی چند شیئر پیش کرو درود بھیجی باواز بلند اللہ علی محمد شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں تاہشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں تاہشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں مولا عذاب قبر سے بچنے کے واسطے بس ایک چٹکی خواہ کے شفا مانگ رہا ہوں مولا عذاب قبر سے بچنے کے واسطے بس ایک چٹکی خواہ کے شفا مانگ رہا شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں مولا عذاب قبر سے بچنے کے اکس چٹکی خواہ کے شفاہ کے شفاہ جینے کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں جہاں گیر کے مجھے دوگا زمینے کا ہے وہ بھلا مائنگ رکھا شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رکھا رومال فاطمہ میں تبرک واسطے یا رب میں تجھ سے عشق عذا مائنگ رہا ہوں یا رب میں تجھ سے عشق عذا مائنگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رہا ہوں جیسے عالم میں مشک ہے تاویز کے طرح آقا سے ایسا نقش وفا مائنگ رہا ہوں جیسے عالم میں مشک ہے تاویز کے طرح آقا سے ایسا نقش وفا مائنگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رہا ہوں اہلِ عذا کی نظر رہا ہوں اہلِ عذا کو ہوش میں لانے کے واسطے عذا کی نظر رہا ہوں اہلِ عذا کی نظر رہا ہوں عباس کے پرچم کی ہوا مائنگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رہا ہوں تضمین پیش کر رہا ہوں مومن غیتو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بے شیر کے لڑنے کی آدھا مائنگ رہا ہوں مومن غیتو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بے شیر کے لڑنے کی آدھا مائنگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رہا ہوں عباس کے علم کے پرچم کی ہوا مائنگ رہا ہوں زینب کے واسطے میں رضا مائنگ رہا ہوں عباس کے علم کے حریرے کو کام کر زینب کے واسطے میں رضا مائنگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رہا لیلہ کو دی کہہ کے تسل حسین نے اکبر کی واپسی کی دعا مائنگ رہا اکبر کی واپسی کی دعا مائنگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رہا ہوں لکھنے کے لیے قاسم نوشاہ کا سیرا اکبر تیرے غاتوں کی ہنا مائنگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رہا مہشل ہو میرا نام بھی ذکر حسین میں نوحوں کا بس یہ اپنے سلح مائنگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں قضا مائنگ رہا ہوں مائنگ رہا ہوں مولا رابِ قبر سے بچنے کے ورس سے بس ایک چٹکی خواہ کے شفا مانگ رہا ہوں شبر کی مجلس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ محمد محمد سورہ فاتحہ محمد 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 ایک سورہ فاتحہ ارواح مومنین مونات کے لئے پروزی آج کی بانی مجلس کے ارواح مومنین کو بھی سمشان مخصوص مرسیل کے خواست فرمائش کی بھی قید خانے میں تلا تم غیر کہ ہنداتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے غواسی سے غرق بار وہ چلاتے ہیں بے غواسی سے غرق بار وہ چلاتے ہیں آسمان دور زمین سخت کی در جاؤ بی بیوں مل کے دعا مانگو کے مر جاؤ در زندہ پہ ہوا اتنے میں امبو ہے کمار بولے دربا کے بڑے دولتوں مرو اقبار قیدیوں اٹھو دعا دے کے کرو اے تقبار زل حاکم کہے زندہ میں نزول جلا تم کھلے سر تھی حضورت تمہیں چادر دے گی رحم دل غیابی زندہ سے رہا کر لونڈیاں تھی زن حاکم کے جلوں میں جو روح دیکھتی کیا غکے کشیر غیا ہر میں لاغا رو خستا تلو فاقہ کشو تجنا بوپا سیلی کے نشا پشت پدر روکے بوپا سیلی کے نشا پشت پدر روکے ساق پا فاقوں سے زنجیر میں ترہا ملتا خانوں کے لردنے کی صدا آتے 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 کب سے ہر بولے مولا ابھی پیتی برس جینہ بولے مولا ابھی پیتے برس جینہ نام بے قصبی غی قیدی بھی ہے نادار بھی حال یہ غی کے عصیری بھی غیادار حال یہ غی کے عصیر بھی حیادار پھل دلے پوچھا مرض کیا ہے کہاں بے پدر رو کے بولی کے دوا کیا ہے کہاں نوحق گھر جو دریاد کیا کہنے لگے در بدر بولی لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبر بولی لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبر آغہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمان تازیانوں کے نشا پشت پر دکھلانے تازیانوں کے نشا پشت پر دکھلانے بولی وہ کون سے اس یاں پہ ملی ہے بے تازے رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تازے رو نے مو پیٹ لیا اور کہاں کب سے بولے دسوی تھی محرم کی جو پہنے زنجی بولے دسوی تھی محرم کی جو پہنے زنجی کچھ کفر کے لیے ہم راہ نہیں لایا باپ کو چھوڑ کے بے گور کفر آیا باپ کو چھوڑ کے بے گور کفر آیا شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا داور فاطمہ خلد سے زندان میں آئے کیوں یہ خبانوں کو تو کہنے لگ ہو کر کوئی شہزادی ہے ایران کی یہ ننگیں خدرت خالق قیوم نظر آتی کوئی زینب کوئی کل سوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کل سوم نظر آتی ہے خد خانے میں مومن اکرام سلام علیکم سب سے پہلے سورہ فاتح کی درخواستیں احمد عباس ابن محمد صفدر روم کے لئے بسم اللہ نماز جمعہ کلماسوں میں ٹھیک بارہ بچ کے پانچ منٹ پر ادا کی جائے گی مومنین سے شرکت کی درخواست ہے زنانی مجلس بسلسلہ شہادت جناب سکینہ بنت حسین علیہ السلام بروز ہفتہ اکتیس جنوری باوقت دوپیر ایک بجے محصوم میں منقید ہوگی بعد ختم مجلس تعبود برامد ہوگا یہ مجلس خالہ جان کی طرف سے ہوتی ہے تمام خواتین سے خالہ جان کی طرف سے درخواست ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر کے جناب فاطمہ کو ان کی پوتی کا پرسا دیں جو مومنین محصوم کی مجالس میں تبرک یا مولانا سپانسر کرنا چاہتے ہیں برائے مہربانی وہ محصوم کی پرگرام کمیٹی یا ایکزیگٹیف کمیٹی سے کانٹک کریں محصوم کا پرگرام روزانہ ساڑھے سات بجے نماز مغربین کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس کے فوراں بادی مجلس منقید ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی میں اللہ معصد یاور صاحب سے گزارش کروں گا زیبے ممبر محمد وعالی محمد صلوات زیبے محمد صلوات زیبے محمد صلوات زیبے محمد صلوات زیبے محمد صلوات بسم اللہ بسم اللہ مرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا بالقاسم محمد مالی طیبین الطاہرین المعاسو من المظلومین وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَعِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ عَجْمَعِينَ من يومنا حزا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالى في كتابه المجید وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَهَوَا ازْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَعَمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِينَ وَعُنْسَاءِ وَمَوْمِنُ فَوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ صلابات بھی حضرت محمد برادرانی ایمانی اسلامی معزز واجب الہترام سامین محترم آئے وافی ہدایہ جو بطور عنوان مجلس حدیعہ سماعت ہے مسلسل ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو ہے جو جاری ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی نیک عامال کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا سلسلہ بیان یقینی طور پر آپ کی پاکیزہ ساماتوں میں محفوظ ہوگا کہ عقیدہ اور عمل کے موضوع پر ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو چل رہی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مومن ہونے کی حیثیت سے شیعہ اس ناشری ہونے کی حیثیت سے لازم اور ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ ہو تو وہ بھی مضبوط ہو اور عمل ہو تو وہ بھی صالح ہو بغیر عمل کے پھر وہ عقیدہ کیا کہ جس میں چار چاند لگے اور عامال بہت ہوں اور آدمی بدعقیدگی میں گھیراوا ہو تو پھر اس عامال کا کوئی فائدہ نہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل بھی ہو اور ایمان کے ساتھ ہو رسول اور آلِ رسول جو ہدایتِ انسانیت کے واسطے مبوس ہوئے تھے ان کا درس یہی ہے کہ دیکھو راہِ عمل سے فرار کر لینا یہ اسلام کا کام نہیں ہے بلکہ میدانِ عمل میں بھی اپنے کو ثابت قدم ثابت کر دینے کا نام دین ہے میں آپ کی خدمت میں یہی سے شروع کر رہا ہوں کہ بابِ عامال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان سیرتِ سرورِ کائنات کو غور سے پڑھے اور اس کو سمجھے اور حالات اور معصوم کی زندگی اس پر عمل کرے حضور نے زندگی کیسے گزاری ہمارے آئیمہِ معصومین کہ زندگی گزارنے کے انداز کیا تھے اور انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا اگر انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے برائی کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جھوٹ بولیں نوزباللہ نوزباللہ انہوں نے کیا ہمیں حکم دیا ہے کہ بے نمازی ہو جائیں ہم کیا انہوں نے ہمیں یہ چاہا ہے کہ ہم خالی نام کے مسلمان رہ جائیں اور عمل کی بات آئے تو ہم پیچھے ہو جائیں کہ لگے مولانا ہمارے لئے مولا کافی ہے وہ شفاعت کرا دیں گے مولا یقینی طور پر شفاعت کرائیں گے مگر ایک جملہ سنیے گناہوں پر شفاعت ہوتی ہے جسارتوں پر شفاعت نہیں ہوتی یقینی طور پر مولا اچھا پھر آپ دیکھیں یہ میرا ایک پلٹوار ہے جو میں آپ کی خدمت پر کرنا چاہ رہا ہوں میدان جنگ میں جو لڑائی ہوئی اس کو اسلامی زبان میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے آہستہ سے کہا میں زور سے کہہ رہا ہوں جہاد جہاد اصول دین میں ہے کہ فروہ دین میں ہے نہیں صرف توجہ دیجئے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا عمل سے ہے عمل سے ہے یہ فروہ دین میں ہے اول نماز دوسرے روزہ تیسرے حج چوتھے زکاة پانچ میں خمس چھٹے جہاد فروہ دین میں ہے اور فروہ دین میں چھٹی پوزیشن پہ ہے جہاد میدان احد میں جو لڑائی ہو رہی تھی ابو سفیان اور رسول اللہ کے درمیان معاف کیجے گا میں احترام سے ابھی حضرت اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ لانتی ہے ابھی حضرت ہوئے نہیں ہے جس دن یہ حضرت ہو جائیں گے میں ان کے نام میں بھی حضرت لوں گا لیکن ابھی میدان احد میں ابو سفیان رسول کا دشمن بن کے آیا ہے اور اس میں لڑائی ہوئی اس میں ایک صاحب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ویسے تو بہت لوگ بھاگے مگر ایک کا ذکر کر رہا ہوں آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ رکن فروہ دین کے میدان سے ایک بھاگا آج تک لانتیں پڑھ رہی ہیں نہیں ذرا توجہ دیجئے میرے سرکار میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آج تک مسئلے لانت کر رہی ہیں تو میرے سرکار ذرا آپ توجہ فرمائیے کہ میدان عمل سے ایک بھاگا تھا آج تک لانت کا مستحق بن گیا تو جو کبھی نماز نہ پڑھے جو جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے کہ اب میں میدان عمل سے فرار نہیں ہے ہم نے کہا بھائی خمس نکالیے گا کہنے لے کہ دیکھئے مولویت اپنی شروع کر دینوں نے اس لئے کہ یہ ماغیں گے سہم سادات اور یہ ماغیں گے سہم امام بحمد اللہ برسوں سے آ رہا ہوں کوئی صاحب ایسا تو ہے نہیں جو اٹھ کے کہہ دیں ہم نے آپ سے کہا ہو کہ سہم سادات دیجئے گا اور سہم امام دیجئے گا تو مجھے پڑھنے کہا کہ دیکھئے سال میں جو پیسہ بچ جاتا ہے آپ فکش ڈیپوزیٹ کی تو سونج لیتے ہیں مگر آخرت پر بھروسہ نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیے ایک مرتبہ رسول کی بیٹی کا باغ جس نے لوٹا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو بھی خیال ہو آپ بول لیجئے اندر ہی اندر بول لیجئے مو سے نہ بولی آپ جس نے زہرہ کا فدق لوٹا وہ ٹھیک ہے تو آپ ذرا خود ہی بتائیے کہ دین کے ذاویے اور دین کے طریقے یہ ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ زہرہ کا حق لوٹا نسلیں اس پہ لانت کر رہی ہیں تو میرے عزیزوں جو ایک معصومہ کا حق ایک مرتبہ لوٹ لے وہ تو لانت کا مستحق ہو اور جو بیٹے کا حق کبھی عدا نہ کرے میں نہیں بولوں گا ان کے لئے وہ جملہ اس لئے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ اعلان کر دیا جائے کہ آئیں دس سال سے اس مولوی کا وعدہ کینسل کرو سلوات پر دے محمد اور آل محمد جو کبھی بیٹے کا حق عدا نہ کرے جو آپ ان کے لئے جملہ سوچ رہے ہیں ہوں رسپیکٹ کے ساتھ عزت کے ساتھ تقریم کے ساتھ احترام کے ساتھ وہ آپ کر لیں میرے بھائی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کو مولوی بنانے آئے ہیں مگر اسلام میں جو روزمرہ کے مسائل ہیں اس سے تو آپ کو بہرحال دوچار ہونا ہوگا جب تک مسلم سوسائٹی میں ہمارا نام ہے تو کردار سے ہمیں اسلامی بنا کے اپنے کو پیش کرنا ہوگی سلاوات پر دیجئے محمد اور آل محمد وہ سب وہ سب بہانے کے دور چلے گئے کہ ہم مجلس افضل ہے کہ نماز افضل ہے یہ بحث چھیڑی کس نے اس لیے کہ نہ مجلس ہماری طرف سے ہے نہ نماز ہماری طرف سے ہے تو مجلس کی فرمائش بی بی زہرہ کی طرف سے ہے حکم نماز اللہ اور رسول اور ایمان کی طرف سے ہے تو جب دونوں ادھر سے ہیں تو یہ ادھر والے کیسے بحث کریں گے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے اور اس کے بعد نئے نئے نمازی ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جلدی مجلس روکو نوہ روکو کیا ہوا کرنے کے میں نماز کے وقت ہوں آپ پوچھ لیجئے علماء کرام سے دیکھئے نئے نئے نمازی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قورا سماج آپ کو سلام کرنے لگے کہ ماشاءاللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز اس لیے پڑھ یہ کہ رکنے دین ہے ادا کیجئے امت سے خراج لینے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں پانچوے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا ایک ایسا بھی آدمی ہماری پروس میں ہے کہ جس نے قربانی کا جانور خریدا ہے اور پورے محلے میں گھوما رہا ہے کیا خیال ہے تو امام نے فرمایا نہیں اجرت اس کو اس کی بھی ملے گی آج اس کو ملے ملے گا مگر فرق یہ ہے کہ اگر دکھانے کے لیے لیا ہے تو اللہ کہے گا انہی سے مانگو جن کو دکھا رہے تھے تو آپ سمجھ رہے ہیں نا تو خراج ہمیں نہیں لینا ہے نماز روکیے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جلوس ٹھہرے گا نماز ہوگی آقاہ سستانی نے بلکل کیلئر کر دیا ہے کہ اگر نماز کے قضا ہو جانے کا خطرہ ہے تو تھوڑی دیر ٹھہر کے مجلس شروع کرو نماز پڑھ لو اور اگر مجلس ہو رہی ہے اور نماز کا وقت ہے تو مجلس ہونے دو ختم ہو جائے گی نماز پڑھ لوگے اس لئے کہ نماز بھی تو چلی جانے ہی جا رہی ہے یعنی اسلام اصل میں ایک بائیلیس مذہب ہے آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہم کو وہ مسئلہ نہیں ملا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصدی آور صاحب کے سمجھانے کے یہ طریقہ ہے آئیے آپ کو رسول کی زندگی سے میں بحث کو ختم کر دوں کہ نماز کیا ہے ازاداری کیا ہے ازاداری ہے محبت حسین کا نمونہ اظہار محبت حسین کی زبان کو ازاداری کہتے ہیں میرے سرکار آپ بابیں عامال میں بلکل خاموس ہو جاتے ہیں ہو جائے کیجئے اس لئے کی اس میں کون بولے گا تو خوش بیان ہوتا ہے یہ امت کو بحث نہیں کرنے کہا کہ پہلے نماز پڑھیں کہ پہلے ازاداری کریں یہ بات آگئی تو نہیں آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں یعنی آپ چار ہیں دونوں میں افضل کون ہے یعنی ایک دم سے تیہ کیے ہوئے ہیں کہ لڑائی ہو ہی کے رہے ہیں رسول اللہ کی زندگی کو فالو کرنا مسلمان کا کام ہے بھائی توجہ فرمائیے گا صحیح پڑھنا ہوں قرآن کی آیت ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے نمون عمل ہے آئیے رسول اللہ کی زندگی کے ایک دن دیکھیں کہ رسول اللہ نے نماز پڑھی اور پست پہ حسین آگئے اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو یہ واقعہ معلوم ہے جتنے لوگ ہیں اس مجلس میں سب کو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں اچھا نماز کیا ہے مومینوں کی میراج اور نماز کی میراج کیا ہے سجدہ اور مسجد نبوی میں نماز کون ادا کر رہا ہے صاحبِ میراج صاحبِ میراج کی میراج نماز کی میراج جب ہوئی تو روحِ میراج حسین پشت پا گیا اب دیکھئے ملایت میں اور عصمت میں یہی فرق ہے اگر ہماری طرح کا نیا نیا تازہ تازہ مولوی ہوتا تو وہ کہتا ارے اللہ قہار کے سامنے ناتی پوتے کے کیا ہے سیت لیکن رسول جان رہے ہے کہ معصوم الگ ہے ناتی نواسہ الگ ہے رسول اللہ نے حسین کو گر آیا نہیں اگر کھڑے ہو جاتے تو حسین گر جاتے یہ بات صحیح ہے کہ اگر رسول اٹھ جاتے سجدے سے سر اٹھا لیتے تو حسین تو گر جاتے تو حسین تو گر جاتے مگر عصمت اہلِ بہت پھر دب جاتی اچھا اگر نماز توڑ دیتے حسین کو گود ملے کے گھر پہنچا آتے تو پھر عصمت عبادت ہر فاتح یہ شیعہ حضرات کیوں بحث کر رہے ہیں کہ یہ پہلے کہ یہ پہلے یہ کریں کہ یہ کریں ارے آپ وہی کیجئے جو رسول کر کے گئے ہیں آپ ذرا مرک دیکھئے مسجد نبوی میں جو رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد حسین کشت پا آگئے تو رسول اللہ نے یا حسین کو گر آیا یا نماز کو توڑا جب تک آپ بولیے گا نہیں میں آگے پڑھوں گا نہیں ایک ہی جواب ہے نہ نماز توڑی نہ حسین کو گر آیا تو رسول اللہ نے کل امت مسلمہ کو ایک سبق دے دیا کہ دیکھو یہ ہے محبت اہل بیعت جو حسین پشت پہے یہ ہے عبادت الہی نماز جو مسلم اثر ہے اور سنو اہل بیعت کی آر لے کر نماز کی توہین نہ کرنا نماز چمکا کے محبت اہل بیعت کی توہین نہ کرنا نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑنا نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑنا سلاوات بھی دیجئے محمد اور آل محمد دیکھئے حضل میں وہ ہوا یہ کہ کل کی پوری مجلس ہو گئی مگر کچھ مصرے میں نے نہیں پڑھے کئی شکایت آ چکی برمحل اللہ مہ نصیم عمروی کے ایک بند ہی آدھا گئے امام حسین پوشت پا گئے رسول سجدے میں پوری منظر کھینج دی کہتے ہیں کہ یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے تسبیح الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے کاندے پہ کبھی باپ کبھی پوشت پہ بیٹا ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھا سلامات بھیجنے محمد اور آل محمد غلط ہم آیا میرے سرکار اب آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بحث کیجئے کہ یہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے تو اب یہ ایک دم سے اگوار آپ آس تین الٹے ہوئے ہیں کہ لڑائی ہو کے رہے تو آپ ایک جملہ سن لیجئے پہلے دن کی مجلس کا اگر حصہ آپ کو یاد ہو اور جو لوگ اس دن نہیں آئے تھے ان کو میں دہرا رہا ہوں پوری مجلس نہیں دہرا ہوں گا کہ جن کا تعلق ایمان سے ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں اور جن کا تعلق عمل سے ہے اسے عمل سالح کہتے ہیں محبت اہل بیعت کا تعلق فروع دین سے نہیں ہے اصول دین سے اس کا تعلق عقیدہ سے ہے عقیدہ اللہ کی طرف سے ہے عمل بندے کی طرف سے ہے ایک دیریکشن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے بندے کے لیے اور ایک یہ ہے بندہ کر کے بھیجے اللہ کی طرف ہے نا تو نماز عبادت ہے اس کا دیریکشن نیچے سے اوپر ہے محبت اہل بیعت عقیدہ ہے اس کا دیریکشن اوپر سے اب میں یہ تو نہیں بتا سکتا آپ کو کہ ہم ان دونوں میں افضلیت کی بحث کس پہ چھیڑے ہمارے لیے نماز کی عظمت یہی کیا کم ہے کہ ہم نے نسائری کے خدا کو بھی سجدے میں سر رکھ دیکھا بھئے ایک جملہ خالی ہے جو میں آپ کو بتا دوں اور پتا چل جائے اور آپ تیہ کر لیجئے تو بات اگر پہنچ جائے تو یہی کافی ہے شادی بیا محلے میں ہوتی ہے پڑ روز میں اور آپ حضرات کی بھی ہوئی ہوگی یاد نہ کیجئے قرآن زمانے کو کم سے کم دوسرے کے لئے اچھا شادی بیا ہوتی شادی بیا میں ایک رسم ہے بارات جانا ہم لوگ دیسی لوگ ہیں تو دیسی مثال تو بارات میں گاریاں آتی ہیں اور بس لگی بھی ہوتی ہیں اچھے خاصے لوگ اس دن تیرے نظر آتے ہیں اگر کسی گھر جائے بارات بن کے اور وہ سارے لوگ سر میں کنگی بنگی کر کے اور بس میں اپنی جگہ لیے ہیں اور باہر باتیں کر رہے ہیں اس لئے جب بس شٹارٹ ہوگی تو بیٹھ جائیں گے اپنی جگہ ہے وہاں کسی نے پیپر کا ٹکڑا رکھ دیا ہے کسی نے چھوڑا بیگ رکھ آو ہے اتفاق سے محلے میں آبادی زیادہ تھی دو بارات جا رہی تھی دو بس وہاں پر لگی گی اب اس میں بچپنا تو یہ کراتا ہے کہ پہلے کون پہنچے گا وہ والی بس پہنچے گی یا پہلے ہماری والی بس پہنچے گی اتنا تک تو آپ بھی مانیے گا بچپنا یہ کراتا ہے لیکن ہم نے دیکھا بس میں بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کون پہنچے گی پہلے ہم پہنچے گے پہلے ہم پہنچے گے دو چار سنجیدہ لوگ انہوں نے سن لیا انہوں نے بھائی بس چلانے والے کو اگر کہیں لوگوں نے پکڑا دیا ٹکٹ ملنا تو دور کی بات ایسا ٹکٹ مل جائے کہ زندگی میں کبھی واپس نہ لہذا ایسا نہ ہو کہ وہ پانی سے ڈرائیور جوش میں آجائے تو انہوں نے چلیئے مولانا سمجھا جائے ہم لوگ دو آدمی کہ کہ سمجھا دیا جائے اس لئے سٹریٹ پہ ایک جگہ کھڑے ہیں اس لئے کہ یہاں پارکنگ allowed ہے حقیقت یہ ہے کہ اس بس کا ڈریکشن الگ ہے ہم اس سٹریٹ سے نکلتے ہی 95 ساؤ لیں گے اور وہ 95 نور لے گا تو یہ ان کو بکنے دیجئے اس لئے کہ ہم دونوں کا ڈریکشن اس گلی سے نکلتے یہ کدھر ہے کدھر ہے آپ اب بتائیے کہ جو لوگ بس میں بہت تھے یہ بہت کر رہے ہیں کہ پہلے کون پہنچے گا وہ آمق ہیں یا آقل مند ہیں دونوں اگر ایک destination پہ جا رہی ہوتی تب تو یہ بہت صحیح تھی کہ پہلے کون پہنچے گا نہیں توجہ دیجئے میں کہا لانا چاہ رہا ہوں ایک جگہ سے بس کھلی ایک جگہ پہنچے گی تب تو صحیح ہے کہ پہلے کون پہنچے گا لیکن اس ٹھوڑتے ہی دونوں کا جب ڈائریکشن بدلہ آئے تو یہ بہیسی کرنا احمقانہ فیل ہے کہ پہلے کون پہنچے گا میرے دوستوں ویسے ہی کہ نماز افضل ہے کہ محبت احمقانہ سوال ہے ایک تعلق فروع دین سے ہے ادھر سے ادھر ایک تعلق اصول دین سے ہے ادھر سے ادھر جب دونوں کا ڈائریکشن بدلہ ہے تو آگے پیچھے کی گفتگو کرنا ہے واقعہ نفیل نہیں ہے ایک سلامات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد میرے عزیز ہو حسین کے ماننے والے ہو تو توہین نماز ہم سے نہ ہو ہماری نمازیں اگر چھوٹ جائیں گی تو پھر ہم مولا کو کیا مو دکھائیں گی ہاں حالت خلوس میں اللہ نے نماز مانگی ہے اس میں اگر کمی رہ گئی تو دم بھڑو شفاعت کی امید ہے مولا ہے کس لیے اگر کچھ کم پڑ جائے تو ہاتھ جوڑے رہو کہ بس مولا بس مولا یہ ہے شفاعت کی امید کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو کانپی میں لکھی ہو کہ نمبر بڑھے اس میں اپنی نمازوں کی پوشت میٹم ہم کر لے تو ہم کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا غرور غلط ہے اللہ نے حالت خلوس میں نماز مانگی ہے آپ غور کر کے دیکھئے تو ہماری نماز یہ ہے کہ اللہ چھوڑ کے سب یاد آتا ہے ہماری نماز میں اللہ یاد نہیں آتا باقی ساری چیزیں اسی میں یاد آنے لگتی ہے اس نماز پہ ہماری پیٹائی ہونی چاہیے یا سواد ملنا چاہیے یہ تو اس کا کرم ہے کہ بندگی قبول کیے اور پھر اس حسین کا کرم ہے کہ آج سد سر جھک رہے ہیں آج مسجد آباد ہیں یہ حسین کا کرم ہے لہذا میں انس کو ہی بتا دوں کہ نماز چمکا کے اہمیت محبت ہے لبیت نہ گھٹاؤ اگر حسین سر نہ کٹ آتے تو نماز کون پڑتا دیکھئے ایک بڑے خوبصورت بند یاد آگئے سبرار بھائی پڑھ دوں بہت خوبصورت ایک بند نماز اور حسین کے حوالے سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ لوگ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے امام بارگاہ میں آکھ ان کو بھی نماز یاد آتی یہ ہے فضیلت مجلس کہ بھولا وہ آدمی بھی یہاں آکے نماز تو یاد کر لیتا ہے اب اس سے بڑی فضیلت کیا مجلس کی بتاؤں شاید نے منظر کشی کر دی کہ وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی دعا وقت آخر لب شبیر پہ یہ آئی دعا میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری سنا روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نماز ہی دے گی سلامات بھیز دیں محمد اور آل محمد بس میرے عزیز ساری عبادت کا دار و مدار ہے محبت اہل بیت بدعقیدگی انسان کو اتنا غارت کر دیتی ہے کہ صفح شیطان میں لے کی کھڑا کر دیتی ہے عقیدہ خود سے ٹھیک کر لینا ہے اس میں کوئی گنجائش ریپیارنگ کی نہیں ہے مرنے کے بعد کم کم سے کم دو سو سے زیادہ مقامات پہ قرآن میں ہے اقیم السلات وات الزکاة کم سے کم کہہ رہا ہوں پورے طور پر کر قرآن پڑھ ہم سمجھتے ہیں دو سو سے بہت زیادہ جگہ ہے نماز قائم کرو اور زکاة دو فضیلت نماز کے ساتھ فضیلت مولا سمجھ اول نماز دوسرے بولیے روزہ تیسرے حج چوتھے زکاة فروے دین میں زکاة چوتھے نمبر پر قرآن میں دوسرے نمبر پر کبھی آپ نے ایسی نماز بھی دیکھی کہ مسلح سمیٹا اور زکاة دی ہو یہ آپ کا ذہنی نہیں پہنچا میں کہا لانا چاہ رہا تھا نماز اول ہے فروے دین میں چوتھے نمبر پر ہے زکاة لیکن قرآن میں متعدد مقام پر صلاة زکاة صلاة زکاة یا اللہ یہ فروے دین کی نمبر غلط ہے یا قرآن میں تیرا اشارہ کسی کی طرف ہے اللہ آواز دے گا تم کو جو عمل کیلئے کہا گیا وہ کرتے رہو تمہارے کرنے کا انداز ہے مگر ہم جو قرآن کمپائل کرتے ہیں وہ صیرت معصوم دیکھ تاریخ عالم آدم میں ایک مرتبہ ایسی نماز پر ہی گئی کہ نماز کے ساتھ ہی زکاة بھی دی گئی عمال علی کو دیکھا خرآن نے بتا دیا یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں زکاة بھی دیتے سلاوات بھی دیجئے محمد اور عالم کسی کے آگے جو دست طلب بڑھا ہوگے مولا علی نے اگوٹھی دی ذہن میں رکھے گا زکاة کسی کے آگے جو دست طلب بڑھاؤ گے ہزار اپنی پریشانیاں سناوگے جہاں بھی جاؤگے مایوس لوٹ آوگے علی کا نام نہ لوگے تو کچھ نہ پاؤگے ہمیں یہ بات فقیروں کی زندگی سے ملی خدا کے گھر بھی ملی بھی تو علی سے ملی ہمیں یہ بات فقیروں کی زندگی سے ملی کیا خوبصورت بند کہ دیا محترم نظیر باقری نے ہمیں یہ بات فقیروں کی زندگی سے ملی خدا کے گھر بھی ملی بھی تو علی سے ملی میرے دوستو عقیدہ اور عمل دونوں ضروری لہذا ہمارے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کی بھی حفاظت کریں اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں بنام اصلاح ازاداری ہم کو کوئی مجلس ماتم کی عظمت بھی نہ سمجھائیں اس لئے کہ ہماری گھٹی میں ازاداری کی تہذیب ہے اور ازاداری جو کرتا ہے اس کو حق ہے اس کی تہذیب تہہ کرنے کا جو ازاداری کے این سے واقف نہیں ہے اس کو اصلاح ازاداری کا حق نہیں ہے دنیا ہمارے طریقہ ازاداری کی اصلاح کرے اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدہ عقیدت مندی دیکھ سکتا ہے بدعقیدہ نہیں دیکھ سکتا نہیں میں دیکھیں اب کل سے گفتگو شروع کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ہمارے یہاں مجلس میں رسول اور آل رسول آتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کو کوئی باطل قرار دے گا کس کی مجال کس کی حمد بی بی زہرہ آتی ہیں رسول اللہ آتے ہیں مولا کائنات آتے ہیں اب وہ اصلاح کرنے چلے جن کو آزاداری کہ کوئی طور طریقے نہیں معلوم کوئی تہذیب نہیں معلوم کہ لیں آپ کو دکھائی دیتے ہوں گے ہم تو اتنی برس سے جا رہے ہیں نہ رسول اللہ کو دیکھا نہ کبھی بی بی زہرہ کو دیکھا لیں آپ کبھی دیکھ بھی نہ پائیے گا اس لئے کہ دیکھنے کا جو تعلق ہے کل بہت سارے لوگ اس مجلس میں تھے میں نے ہجرت کا واقعہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صدھار رہے تھے تو اپنی جگہ آلی کو بستر پہ سولایا اور چلے گئے کیسے گئے یہ میں نہیں پڑھا تھا اس میں اس کا جواب ہے اب آپ کہاں تک میرے ساتھ ہیں آپ کی سما تیسٹ ہوئے آلی سو رہے ہیں بستر پہ رسول اللہ چلے گئے تو لمبے ڈھڑھننگے کافیر سب تولی تلوارے کھلی بلکل برہنا شمشیر لیے وے کھڑے ہیں اور رسول اللہ انہی کے درمیان سے گزر کے چلے گئے سیرت کی ہر کتاب میں آپ کو یہ ٹکڑا ملے گا شیعہ سننی سب کہ یہاں جو میں پہ رہا ہوں کہ رسول اللہ ایسے نکلے کہ یہ دیکھ نہ پائے کیوں نہ دیکھ پائے اس لئے کہ رسول اللہ نے ایک مشت خاک اٹھائی سور یاسین کی ابتدائی آیت پر اس پر دم کیا یوں پھیکا جن جن پر خاک پڑ گئی وہ اندھے ہو گئے رسول کو دیکھی نہ پائے رسول انہی کے درمیان سے گزر گئے مگر وہ دیکھ نہ پائے کیا دیکھتے اس لئے کہ خاک پڑ گئی تھی نہیں توجہ فرمایا کیوں دیکھتے نظر نہیں آسکتے تھے اس لئے کہ خاک پڑ گئی تھی اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میں رسول آتے ہیں فاطمہ آتی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہم عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شب حجرت والی خاک مسلو پر گئی ہے تو آپ کیا دیکھ پائیں گے سلام آت بھیج دیجئے محمد اور آل محمد یہ عقیدت کا تعلق دوستو آپ غور ہمارا اس کا تعلق عقیدہ سے اور عقیدہ کا فلسفہ عقیدت سے تیہ ہوتا ہے اس میں بقراتیت نہیں چلتی کہ دور سے آئے کہ لوگ اس کی اس کی اس اس ہم کس کی اس اس کی جا حسین کہ رہا ہے وہ غلط لفظ ہے گریہ و ماتم کر رہا ہے وہ غلط لفظ ہے تابوت علم اٹھا رہے ہیں یہ غلط ہے کیا علم کی طاقت میں کمی آ گئی کیا تابوت کی عظمت میں کمی آ گئی علم پکڑ کے جو منت مان ہے وہ شرک ہے ہم دیکھئے جہاں اللہ نے اجاز عطا کیے ہوں اس سے مانگنا شرک نہیں اس بہت مجلی سے ہو چکی شیعہ حضرات سے زیادہ وہابی حضرات علم کی طاقت کا اقرار کرتے ہیں کہ علم صاحب طاقت ہے علم صاحب اجاز ہے علم میں قوت ہے اور اتنی قوت ہے کہ دیکھ لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو آپ تو اقرار حظمت علم پہلے کیے ہوئے ہیں اور ہم اسی کو آگے بلاتے ہیں کہ اتنی باطاقت ہے یہ علم کہ آپ کا نکاح تو سکتی ہے تو ہمارا عقیدہ جو ہو سکتی ہے سلام بھیج محمد اور آل محمد یہ ہے منزلہ میرے دوستو یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ہماری عزاداری اور ہماری تہذیب اور علم جہاں سکہ یہ یہ نہیں اٹھتا خالی ہندوستان میں اٹھتا اور پاکستان میں اٹھتا اور شکاگو میں اٹھتا نہیں علم یہاں بھی اٹھ رہا ہے اور علم مہشہ میں بھی اٹھے گا پوچھ لیجی آپ علماء کرام سے قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں آپ ان سے دریاف کر لیجی کہ مہشہ میں رسول اللہ ایک علم اٹھوائیں گے مولا علی کے ہاتھ اس علم کا نام ہے لیو حمد چونکہ مولا علی کے بہت سارے القام ہیں ان میں ایک صاحب لیو بھی ہے چونکہ لیو حمد اٹھائیں گے یا رسول اللہ مہشہ میں بھی اللہ اٹھوائی گا اور ان دن جن لوگوں کا نکاح ٹوٹ رہا ہوگا وہ کہا جائیں گے سلام بھیج دیجئے محمد اور آل محمد میرے دوستو ہم مذہب امامیہ کے ماننے والے ہیں ہمارا عقیدہ ہمارا فید ہمارا بیلیو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں معصوم امام کو مانتے ہیں باقی کسی کی توحیر نہیں کرتے یہ اس کی بھی اصلاح کر لیجئے اس لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تبرہ پڑتے ہیں لانت پڑتے ہیں بلا وجہ نہ ہم تبرہ پڑتے ہیں نہ ہم لانت پڑتے ہیں یہ اگر کوئی غلط سمجھا رہا ہے تو غلط سمجھا رہا ہے یہ کیا پڑھ دی آپ نے آپ برا نہیں کہتے کسی کو برا نہیں کہتے آپ ہماری تاریخ پر بتائیے کہ ہم کسی کو برا کہ رہے ہوں کہ لئے فلا لانت پر رہے دیکھئے صاحب فلا کون تھا بی بی زہرہ کے دروازے پر آنک لے کی آیا تھا پھر مکمل کیجئے ہم کسی پر نہ لانت پڑتے یہ ہے مسئلہ تو ہم نہ کسی زیادہ دعوت کرتے نہ نفرت کرتے اس لئے کہ ہماری اسلام ٹرمنالوجی میں معصوم کو فالو کرنا ہے ہم معصوم کو مانتے اس میں خفگی کی بات نہیں ہے تو ہم مولوی عالم زاکیر خطیب ملہ پندیت کے کہنے سے کسی کو نہیں مانتے قرآن رسول قول معصوم کے زیاد میں مانتے تاریخ میں آپ معصوم لائیے اور اگر ہم انکار کر رہے ہوں تو آپ کہ نہیں آپ ان میں ان کو بھی شامل کر لیجئے ہم کو کیا حق ہے شامل کرنے ساتھوی محرم کو ایک دیسی چینل بخابرائی کے اہل بیعت میں رسول اللہ کی زوجہ بھی ہیں آسحاب بھی ہیں یہ تو بہت قرآن تھا یہ نیا ہے اس سال کا کہ اس میں رسول کے غلام بھی ہیں رسول کی کنیز بھی ہیں نوکر چاہ کر بھی اہل بیعت یہ اپنے والے کو آپ گریٹ کر رہے ہیں یہ اہل بیعت کو ڈگریٹ کر رہے بات اونگتے اونگتے انٹرنیٹ پہ مجلس سنی اس لئے کہ انٹرنیٹ پہ مجلس سننے کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جاکتی آدمی سن رہا ہے خدا نہ کرے آپ یہ نہ کہیے کہ میں وہ نیٹ کا دشمن ہوں میں دشمن نہیں ہوں آپ انٹرنیٹ پہ بھی سنیں مگر انٹرنیٹ اس لئے نہیں ہے کہ آپ امبارے میں آئیے ہی نہیں اس لئے کہ انٹرنیٹ پہ مجلس سننے کا ثواب آپ کو سب ملے گا مگر انٹرنیٹ پہ زہرہ کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب نہیں ملے تو انٹرنیٹ اس لئے نہیں ہے کہ آزا خانے ویران کر دیے جائیں انٹرنیٹ اس لئے ہے کہ آزا خانے میں جو آپ نے سنا اور مزید کچھ آؤ ریکوائرمنٹ ہے تو انٹرنیٹ پہ سن کے اس کو آؤ اور تقویت دیجئے تو اگر ہم نہ پڑھیں کہ اہلِ بیعت میں کون کون ہے یا کون کون نہیں ہے تو ہمارے بچے تو ہی سمجھیں گے کہ بھائی وہ بھی ہے نوکر چاکر بھی ہیں ہمیں نوکر چاکر اور غلام بھی آگئے اس سال تو جو سب اہلِ بیعت میں ہیں تو جناب کیوں یہاں ٹی وی چینل پر ہیں آپ بھی تشریف لے چلیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چکر یہ ہے کہ ہم معصوم کو مانتے ہیں غیرِ معصوم کو نہیں مانتے ہیں تو جو معصوم ہے وہ شاملِ اہلِ بیعت ہے جو غیرِ معصوم ہے وہ اہلِ بیعت میں آئی نہیں سکتا اور رسول اللہ نے اوپینلی قرآن میں ہے کہ جب نصارہِ نجران سے مباہلہ ہوا تو رسول اللہ نے چادر میں جن کا تعرف کر آیا تھا اس اہلِ بیعت کو سرک پر لے کے نکلے میں ہوں گا یا رسول اللہ پوری فائملی کو سرک پر کیوں لے کے آئے خوران نے ابنا آنا کہا تو رسول اللہ ہے ابنا آنا لینے تو بی بی زہرہ کا گھر تو مسجد سے ملاوا تھا اور مسجد میں پوری امت اس دن تیار بیٹھی تھی اس لیے کہ اپنا آنا بیٹا مانگا ہے وہاں باہر رسول کے پاس تو بیٹا ہے نہیں تو پتہ نہیں کون آ جائے تو لال پیلے ہرے ہرے رومال میں سجے وے لوگ کاجل کے مانیند سرما لگائے وے لوگ بیٹھے وے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے سب مانے رسول اللہ اپنا آنا تو رسول اللہ ایک مردہ پکارا اپنا آنا ایک دروازہ کھلا حسن حسین آگے حسین کو گھوٹ میں لیا حسن کی انگلی پکڑی مایوس امت کہنے لگی یا رسول اللہ اور میں تو رسول نے کہا یہ ہے میرے اپنا آنا اور تم اپنا آنا کیا سنا آپ نے سلامات دے دیجئے محمد اور آل محمد ہمارے حیدری 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 اس کو بخشتے بھی نہیں ہیں یہ ہے ہمارا اصول قرآن نے آپ زبردستی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی لائیے ان کو بھی لائیے تو آپ یہ پہلوی اللہ سے کیجئے کہ اصحابونا و اصحابوکم ازواجونا و ازواجوکم وہ آگے برہادے ہم ماننے کو تیار ہیں وہ برہادہ نہیں غصہ بھمپہ اتارتے ہیں اس لئے کہ اللہ تک تو پہنچ نہیں سکتے ایک صلوات پر دیجئے محمد اور آل محمد معصوم یہ اہلِ بیت اس کی مثال رسول اللہ نے دیئے کشتی نو سے معصوم کی زبان زبانِ بلاغت ہے رسول اللہ نے کشتی نو سے مثال دی تو ذرا قرآن پڑھتے ہیں خالی یاد کر لینا قرآن کا ہدایت نہیں ہے قرآن کے پڑھ لینے سے ہدایت نہیں ہوتی قرآن کے سمجھ لینے کا نام ہدایت ہے تو جھوم جھوم کے جو تلاوت کرتے ہیں آپ ایک فٹ پیچھے اور ایک فٹ آگے تو ٹھہر کے کبھی قرآن پر غور بھی کیا ہے اس میں کشتی نو کا بھی واقعہ ہے کہلے ہاں وہ تو ہے تو پڑھائے آپ نے کہاں پڑھائے تاریخ میں بھی تو کشتی نو کا واقعہ پڑھائے کہاں کہ جب نو کی امت توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی اس میں جو فضیلت اہلہ بیت کا ٹکڑا مزمیر ہے وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جناب نو نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا آج ہیز آ چکے تھے امت سے تو اللہ نے کہاں ایک کشتی بناو تو اب یہ بھی ضرورت نہیں تھی کشتی کون بناے گا اس لئے کہ پیشے کے عیت عبار سے حضرت نو علیہ السلام کارپینٹرنگ کرتے تھے کارپینٹر تھے تو انہوں نے کہاں اچھا پروردگارہ ہم کشتی بنائیں تو اس کا ڈیزائن اور یہ وہ کہاں نہیں نہیں ابھی نہیں بناو یہ دیکھو خجور ہے جنت سے جو تمہاری لئے بھیجا ہے اس کو نوش کرلو اس کے بیج زمین میں ڈال لو اس سے جو قودہ ہو اس کی سیچائی کرو اور جب یہ جوان ہو جائے تو اس کی لکڑی یوز کرو اور اس پودے سے سیچائی کی جناب نو علیہ السلام نے اپنی تاریخ میں واقعہ آپ میں مل جائے گا کہ وہ جتنے ویج ڈالے تھے اب وہ پودہ اوگا اور اس میں پانی ڈال رہے ہیں چونچہ آپ کو قصص الامبیاء میں یہ واقعہ مل جائے گا امبیاء ماں سبب کے قصے میں اگر آپ میرے ساتھ ہو کہ ایک دن ایک خجور کا چھوٹا تھا پودہ غائب ہو گیا تو پانی ڈالنے جب آئے ہیں حضرت نو علیہ السلام سبوں میں تو کہنے جا رہے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ایک پودہ غائب ہو گیا تو حضرت جبریل آ گیا کہنے لے فلہ جگہ چھپایا ہے شیطان لے گیا تھا یہاں سے آپ گھبرائیے نہیں ہیں نبی خدا یہ جو ایک خجور کا پودہ چڑھا کے لے گیا ہے وہ شیطان ہے معصوم کا جو ایک خجور کا پیر لے جائے اسے شیطان کہتے ہیں معصوم کا خجور کا ایک پیر معصوم کے باغ کے خجور کا ایک پیر لے جائے اسے شیطان کہتے ہیں جو پورا باغ فدق لے جائے اسے شیطان آزم کہتے ہیں سلامات بھیج دیجئے محمد آپ امبیاء ماں سبق کے واقعات پڑھتے ہیں کبھی غور نہیں کرتے اور ہم پر خصہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں مانتے ان کو نہیں مانتے ہمارے یہاں معصوم کے علاوہ اہلِ بیت کی مثال کشتی نو کی ہے کشتی نو کی ہشتری پڑھئے اللہ نے کشتی نجات بنانے کے لیے لکڑی اور وہ بیج بھی جنت سے بھیجا اور پوری امت کو بتا دیا کہ کشتی نجات میں ہم میٹیریل بھی یہاں کا یوز نہیں کرتے نہیں گوڑ کیا آپ نے کشتی نجات میں ہم میٹیریل بھی یہاں کے یوز نہیں کرتے تو پھر اونٹ کا چرانے والا داخل اہلِ بیت ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے رسول اللہ نے ام سلمہ کو صبح قیامت تک کے لیے ایک سیمبل بنا دیا جب ام سلمہ نے گوشہ چادر کو پکرا تو رسول اللہ نے کہا تم خیر پہ ہو مگر پلیز یہ جگہ تمہاری نہیں ہے وہ زوجہ ہونے کے بعد بھی شہر سے لڑی نہیں وہیں بڑھوکی رہ گئی کیا سنا آپ نے رسول نے یہ کہہ دیا میں کہوں ام سلمہ اکثر ہمارے یہاں تو یہ دستور ہے کہ شوہر صاحب دنیا میں کوئی بھی رنج جیت کے آئیں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کی تو صورت کوئی دیکھے خوف کے مارے دیکھیں کتنے جلدی لوگ سمجھ گئے ہماری بات ایک سلامات پڑھ دیجئے محمد صاحب غور فہمارے ہیں ام سلمہ زید کر سکتی تھی کہ رسول اللہ میں آپ کی خدمت گزار ہوں آپ کی زوجہ ہوں میں اس پہ کونہ آ جاؤں ہمارا پورا رائج ہے اس میں آنے کا لیکن رسول اللہ جیسے ہی کہا کہ تم خیر پہ ہو وہیں پہ سمجھ گئی سمجھدار ذہین اقل مند سند خیر پائی ہوئی بینی رک گئی اور بتا دیا یہ ام سلمہ رکی نہیں بقیہ لوگوں کو الیٹ کر دیا بقیہ لوگوں کو الیٹ کر دیا سنو سند خیر پا چکی ہوں مگر وہ جگہ نہیں ہے ہماری جہاں اہل بیت ہے یعنی ام سلمہ نے بتا دیا کہ جو بیوی خیر پہ ہو وہ تو داخل اہل بیت نہیں ہو سکتی تو اونٹ پہ جو ہو وہ تو کسی زاویے سے داخل اہل بیت نہیں ہو سکتی سلامات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد یہ ہے منزل بری بیت کیوں اس لئے کہ معصوم کے اپنے اصول ہوتے ہیں اب ہم کو آپ اصلاح ازاداری کر رہے ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق ہمارے عقیدہ سے ہے اس لئے کہ یہ محبت اہل بیت کی ادائیگی ہے محبت اہل بیت کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے اور عقیدے سے ہے تو اس کی اصلاح ہم خود کریں گے غیر کو حق نہیں ہے کہ ہم کو آکے سمجھائے کہ مجلس میں کیسے بیٹھو ہم کو خوب معلوم ہے کہ فرشی عذاب کیسے بیٹھنا چاہیے دنیا نے ہماری تہذیب سے تہذیب لی ہے دنیا نے ہمارے انداز سے انداز لیے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بہت سارے لوگ اس میں جو بیٹھے ہیں بیسیکلی پاکستان ہندوستان کے ہیں آج سے پہلے جو ازاداری نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے پاکستان میں آپ نے کبھی یوم شہادت سنا آپ نے ہندوستان میں کبھی یوم شہادت سنا اب جلوس بھی نکل لے ہیں ہماری ازاداری سے متاثر ہو کے آپ کو بھولے ہوئے شہید یاد آگے اے صاحب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب آپ اگر زید میں ہیں کہ جیسے آپ یوم شہادت مناتے ہیں ویسے وہ منانے لگے تو جیسے آپ یوم جشن مناتے ہیں ویسے وہ بھی منانے لگے تو وہ پرابلم ہے اس لیے کہ وہ نہیں منا سکتے موت کی ایک تاریخ ہے تو یوم جشن تو نہیں منا سکتے اس لیے کہ شہادت کی ایک تاریخ معلوم ہو گئی تو یوم شہادت منا لیں گے آپ کی طرح جشن ویلادت منا بھی نہیں سکتے تیکنیکل پرابلم ہے وہاں تو ہماری تہذیب بٹی نا تو اب وہ کچھ نہیں چلا تو کہنے لگے یہ اب یہ بیدت ہے یہ بیدت کہاں تھوڑا تو ہم بہت کھا چکے ہیں ہم کو نہ سکھائیے کہ بیدت کیا ہے ہم ان کو سکھا رہے ہیں جو کشتی نو میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ اس میں جو لوگ کچھ چھلیانگ لگانے لگے ہیں ہم کو خوب معلوم ہے کہ ہماری آواز پوری دنیا میں کہاں جا رہی ہے بڑا لیمیٹیٹ دائرہ ہے مگر ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اس میں آ جائیں اس لیے کہ اس میں اتنی گنجائش کہاں ہیں اس لیے کہ قرآن نے گنجائش رکھا ہی کب اس نے تو کہہ دیا کہ نجاست یہاں آ ہی نہیں سکتی ہم تو شیعہ حسنہ اشری کی بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں حق کی پہچان ہے شیعہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں رسول کہہ گئے میں توجہ کا تعلی ہوں میرے سرکار مولا کے چاہنے والوں کا مجمع ہے رسول اللہ کی کیا حدیث ہے علی انمال حق و حق و ماں علی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مولے اے اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مولے تو جو علی کے پیچھے چلے وہ حق ہے شیعہ کہتے ہی اس کو ہے جو علی کو فالو کرے تو جو علی کے پیچھے چلے زبان رسالت میں وہی حق ہے شیعہ پیچھے چلے تو شیعہ حق ہے حق چلے تو حق حق ہے سلاوات پردے محمد اور آل محمد تو آپ ہم کسی پر نہ تنقید کر رہے ہیں نہ للہ یہ پورے بیان ہمارے آپ کے درمیان رہیں گے اس لئے کہ ہم کومنٹ کرنے کیلئے آئیں ہم تو اپنے کو بتانے آئیں کہ شیائیزم کیا ہے وہ سمجھیں اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور عقیدہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھیا یہ کہاں لکھایا قرآن میں کالم پکر کے منت مانیے لفظ منت ہے قرآن میں بھائی یہ نظر کا ترجمہ ہے یہ لفظ منت ایکوریٹ ہم کہاں دیکھائیں کل ترجمہ پر اللہ حافظ خدا حافظ سمجھا چکا ہوں نا تو آپ کو تو یاد ہے یہ ایکوریٹ لفظ منت ہم کہاں دیکھائیں قرآن میں اس لئے کہ منت یہ بھی وہی فارسی اردو ہے یہ ہم آپ کو کہاں سے سکھائیں اس میں لفظ نظر قرآن میں ہے سورہ دہر جن کو یاد ہے سب کو معلوم ہے نظر منت منت بھی ہے نظر حدیعہ بھی ہے کہ یہ آپ کی کتاب سے پڑھ دوں تو تاریخ تبری میں ہے جملہ کہ رسول اللہ حجرت کے بعد جب گزرے تو ایک نام بھی ہے وہ آپ سمجھ لیے کہ اتفاق سے ہم کو یاد نہیں ہے کہ وہ ایک ناقہ لیے ہوئے آئے کہ لیے یا رسول اللہ آپ اس پہ تشریف فرمائیے آپ آجائیے اس پہ بیٹ جائیے تو رسول اللہ نے کہا نہیں ہم نہیں بیٹھیں اس لئے کہ معصوم ہے نا آئے 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 یا رسول اللہ آپ ناقا پہ نہیں بیٹھیں گے کہا نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ ہمارے لیے وہ شایع نشان سواری نہیں ہے جو آپ کی ناقا اب وہ اس کی ایک ہزار تعبیلیں ہیں مگر تاریخ تبری کے جملے ہیں کہ رسول اللہ نے انکار کر دیا تو اب وہ جو ناقا لے کے آئے تھے ذہین قسم کے آدمی تھے انہوں نے فورا جملہ بدلہ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ ناقا آپ کو نظر کر دیا تو رسول اللہ نے پلٹ گیا کہا ہم نے آپ کی نظر قبول نہیں کی کیا سنا آپ نے ہم نے آپ کی نظر قبول نہیں کی اب سمجھئے کہ بیدت کا فتوہ جو منت اور نظر و نیاز پہ ہے یہ کب سے ہے ان کو معلوم ہے کہ باپ دادا کی نظر تو قبول ہوئی نہیں تو اب بیدت نہ کہیں تو کیا کہیں چلیے ہم کو ایک راستہ تو مل گیا کہ تاریخ تبری میں بھی نظر اور نیاز ہے کہ نظر کیا کہ یہ کہاں وہ تو ہے مگر رسول اللہ تھے نہیں سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں رسول اللہ تھے وہ تو زندہ تھے آپ تو ہیں نہیں تو اب نظر کیا اب نیاز کیا تو میں نے کہا آجی سے میں نظر نیاز دونوں چھوڑ دوں آپ ازان میں اشہدو انہ محمدن رسول اللہ کہنا چھوڑ دیجئے ہرے میرے سرکار سمجھئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں آج سے نظر و نیاز چھوڑتا ہوں آپ اشہدو انہ محمدن رسول اللہ پڑھنا چھوڑیے کیا مطلب کہ لے آپ ازان میں کیا کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو جب تک ہیں جب تک رہے گا نظر اور آپ ہم رسول کی بات کریں ہمارے یہاں تو محب اہل بیت نہیں مرتا معصوم نبی اور امام کی بات تو بہت ولند ہے ہمارے یہاں تو وہ نہیں مرتا جو محب اہل بیت ہو جس کے سینے میں جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہو اس کو موت نہیں آتی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں رسول کہہ گئے ہیں کہ جو مر جائے اس عالم میں کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے تو اس کی موت شہادت ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتًا بَلْ اَحْيَاؤنِ اِنْدَرْرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ تو قرآن کے جملے ہیں بَلْ اَحْيَاؤنِ بنکہ وہ زندہ ہیں دیکھیں بارمحل مجھے پروفیسر اینو الحسن کے دھو تین بسرے یاد آگئے وہ آپ کے آبی چکے ہیں کہ کون کہتا ہے محبِ آل کو آتی ہے موت شیر کے تیور دیکھیں میرے بھائی کون کہتا ہے محبِ آل کو آتی ہے موت زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت نہیں میرے سرکار ذرا جاگیا میں مجلس کے آخری مرحلے میں کون کہتا ہے محبِ آل کو آتی ہے موت زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت اور شاعر ساتھ میں دلیل بھی قائم کر رہا ہے کہ شام ڈھن کر صبح جیسے بن گئی ہور کے لیے زندگی میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے موت اچھا آپ جب آپ نے دو شیر سن لیے تو دو شیر فضیلت اہلِ بیت کے حوالے سے شاعر کہہ رہا ہے وہ بھی سن لیجی آپ عظمت بی بی زہرہ ذہن میں رکھ کے یہ شیر سنیے یہاں سے پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی کون کہتا ہے محبِ آل کو آتی ہے موت زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت شام ڈھل کر صبح جیسے بن گئی ہور کے لیے زندگی میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے موت کہ آجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے نفس جس کا مطمئن ہے اس سے تھراتی ہے موت نفس جس کا مطمئن ہے اس سے تھراتی ہے موت شیر سنیے آخری عظمت زہرہ کے حوالے سے شاعر کہہ رہا ہے کہ نفس جس کا مطمئن ہے اس سے تھراتی ہے موت اور زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں پر سلام روک دیتے ہیں تو دروازے پر رک جاتی ہے موت زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں پر سلام زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں پر سلام روک دیتے ہیں تو دروازے پر رک جاتی ہے موت عجیب و غریب اتتخیل ہے تو ہمانے اہل بیعت اور معصوم کی فضیلت اور وہ کردار تو اپنی جگہ مسلم مولا کا چاہنے والا جو ہے اس کو موت نہیں آتی اس کی دلیل ہے کہ ہمارے قبرستان آئیے مرنے کے بعد بھی شانہ ہلا کہ کوئی باتیں نہیں کرتا ہم کرتے ہیں اور باتیں نہیں کرتے سمجھاتے بھی ہیں اس میں یہ فم اس لئے کہ ہم مردہ اس کو سمجھی نہیں رہے ہیں مردہ تو وہ ہے کہ جس کے لئے ہے مر گیا مردود جس سے اچھا سڑاوہ امرود یعنی کہ مثل نمرود جس کے لئے نہ فاتحہ نہ درود تو وہ بیچارے ٹائم برباد نہیں کرتے اس لئے کہ بات صحیح ہے وہاں یہاں تو مولا کا چاہنے والا جو مولا کے در سے واپستہ ہو جائے وہ اتنا صاحب اختیار ہوتا ہے کہ وہ کرامتیں دکھاتا ہے ہمارے بات وقت نہیں ہے اور نہ وہ ہماری منزل ہے کہ ہم ادھر موڑے آپ کو مگر یہ ہے کہ کوئی سمجھ لے کہ جب اتنے صاحب اختیار تھے اہلِ بیت تو مصیبتیں ان پر پڑی تو مصیبتیں جو ان پر پڑی تھی وہ حفاظت دین کا قصہ ہے یہ سمجھ لیا ہم ملنہ میں مقتل کے جملے پہڑا ہوں آپ تصدیق کرا لی جائے گا علماء سے کہ جب شہزادی زینب کے خیمے میں شمر بن زلجوشن داخل ہوا اور وہ بی بی کے سر سے ردائیں چھننا چاہ رہا ہے ایک مرتبہ بی بی زینب نے ہاتھ کو بلند کیا کہ خبردار شمر ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں ہماری طرف مت بڑھنا چاہیے تجھے ردائے ابھی اتار کے دے رہی ہیں اتنا کہا تھا بی بی زینب نے کہ مقتل کے جملے ہیں آپ علماء سے دریافت کر لیے کہ شمر زمین میں گھسنے لگا کلیجے تک شمر زمین میں دفن ہونے لگا جب شمر نے اپنی حالت دیکھی تو ایک مرتبہ علیہی کی بیٹی نے رو کے کہا تراب تجھے ابو تراب کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اسے چھوڑ دے میں ابھی منزل امتحان میں ہوں چاہتے آ رہے ہیں میں ابھی منزل امتحان میں ہوں زینب کے اختیار وہ تو وقت کی بات ہے کہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں اور یہی تو سب سے بڑا رونا ہے کہ اہلِ بیٹ اس کے سزاوار نہیں تھے ہمارے چوتھے امام نے کہا کہ اے نانا اے جد اگر آپ نے امت کو ہم سے بجائے محبت کے نفرت کا بھی کہا ہوتا اداوت کا بھی تو امت اس سے زیادہ ظلم نہ کرتی جو کر چکی سب سے زیادہ کرب ہمارے چوتھے امام کو اس وقت ہوا جب کہتے ہیں کہ غیرتِ بنی حاشم کے سبب دربارِ یزید میں چوتھا امام ہمارا سر جھکائے اور شمر اہلِ حرم کا تعرف کرا رہا ہے شمر اہلِ حرم کا تعرف کرا رہا ہے بیمارِ کربلا کہتے ہیں اس وقت موت ہم سے کتنی دور چلی گئی تھی کہ دربارِ نجس میں ہماری پھپی اممہ کا تعرف ہو رہا تھا اور ہماری پھپی اممہ کے سر پر ردہ نہیں تھی اور اس میں ایک چھوڑی لیے ہوئے تشتِ طلا میں رکھے ہوئے حسین کے سر سے گشتاخی کر رہا ہے ماویہ کا بیٹا یزید کہتا ہے یزید شمر تُو نے بتا ہے حسین کو تُو نے کیسے زیبہ کیا تو وہ حسین کی بے کسی بیان کرتا ہے تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی یہ سمجھ رہے تھے کہ کمزور بن کے آئی ہے اب باسِ علمدار کی بہن کو جلال آ گیا اور آواز دی اوہ زلیل ماں کے زلیل بیٹے تُو غلط بول رہا ہے میرے بھائی کی تلوار نے کوفے میں کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا جہاں رونے والے اور رونے والیاں نہ ہوں شمر کی اتنی بڑی جب توہین ہوئی تو وہ گھبرا گیا تو یزید کہتا ہے شمر یہ بی بی کون ہے جس نے تُجھے برسر درباک ڈانٹا کہ یزید تُو نے نہیں پہچانا یہی ہے علی کی بڑی بیٹی زینب تو اب شمر کہتا ہے یزید کہتا ہے شمر تُو درمیان سے ہٹ اب میں ذرا زینب سے کچھ باتیں کر رہی ہوں دو فقریں سنیے اس کے بعد مسائب ہے ایک مرتبہ یزید مخاطب ہوتا ہے شہزادی زینب کی طرف اور کہتا ہے زینب ذرا ہماری بات کا جواب دو دیکھو اللہ نے ہمیں کیا عزت دی نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمہیں کیا ذلت دی کہ تمہارے بھائی کا سر ہمارے سامنے ایک مرتبہ زینب نے سر کو بلند کیا بلکل جیسے دروازہ خیبر لے کے علی اٹھے تھے ویسے علی کی بیٹی نے سر اٹھایا اور آواز دی اوہ آزاد کردہ خلام کی اولاد یہ نہ سمجھنا کہ زینب جیسی خاتون تجھے جواب کے لائق سمجھتی ہے وہ وقت کی بات ہے یا میرے بھائیہ کا مشن ہے اس لئے جواب دے رہی ہوں اور تیرا رہا یہ کہنا کہ اللہ نے تجھے عزت دی تو یزید تجھ کو دھوکا ہوا ہے عزت ہم اہلِ بیت کے پاس ہے یزید تیرا نصب ظلیل ہے یزید تُو ظلیل ہے آج تُو طاقت کے نشے میں چور ہمارے بھائی کے لبوں سے بتتمیزی کر رہا ہے یزید تُو نے کیا نہیں دیکھا کہ اسی لب کو ہمارے نانا چومتے تھے اسی ہوت کا ہمارے نانا بوسا لیتے تھے ارے تُو کیسے اپنے کو مسلمان کرتا یزید بی بی زہرا نے اس لب کے بوسے لیے اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے نوحہ شروع کر دیا واجدہ اے نانا آئیے دیکھئے یہ آپ کا نوحہ زینب نے نوحہ پر آہلِ دربار رونے لگے بس آزادہ رو یزید کی یہ توہین ہوئی یزید نے کہا کہ سید سجاد ان کو قتل کر دا جیسے ہی سید سجاد کے قتل کی بات آئی بندے ہوئے ہاتھ سے زینب آگے بڑھیں انہوں نے بیمار کے گلے پر اپنا گلہ رکھا کہا ظالموں اپنا حکم واپس لو اس لئے کہ یہ میرے بھائیہ کی اکیلی امانت ہے زینب جب تک زندہ رہے گی اپنے بھتیجہ کو مرنے نہیں دے گی یزید تجھے حکم بدلنا ہوگا یا تجھے حکم اضافہ کرنا ہوگا کہ پہلے زینب کے گلے پر شمشیر چلے پھر میرے بھائیہ میرے لال سید سجاد کے گلے پر تلوار چلے یزید کتنے زلیل حسب نصب کا تھا اس نے کہا ہاں ہاں زینب کے سر پر بھی تلوار مار دو حضر دارو آپ سنیں گے جیسے ہی جلاب تلوار لے کے آگے بڑھا کہ فاطمہ زہرہ کے زمانے کی خادمہ حضرت فضہ آگے بڑھیں اور انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی خبردار اگر زینب کے گلے پر تلوار چلے گی تو اس سے پہلے ہمارے گلے پر تلوار چلے گی تو یزید کہتا ہے یہ بڑھیا کون ہے اس کی گردن بھی مار دو جیسے ہی فضہ کے قتل کا یزید نے حکم دیا تو ڈیر سو سے زیادہ گھڑے ہوئے اپنے قبیلے کے حوشی غلاموں کی طرف متوجہ ہوئی ازاداروں پر نفسیاتی ٹکڑائے مجلس تمام ہے فضہ متوجہ ہوئی اور اپنے قبیلے کے غلاموں سے کہا ارے تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے قبیلے کی عورت کی عزت نیلام کر رہا ہے یزید یہ مجھے قتل کا فتوہ دے رہا ہے اور تم پرداشت کر رہے ہو اتنا کہنا تھا کہ دیر سو تلوار نیام سے باہر نکل گئی یزید ابھی خون کی ندی بہ جائے گی اگر تم نے میرے قبیلے کی ایک نام ہوئے ایک عورت کی بھی توہین کی اور تلوار چلایا جیسے ہی تلوار باہر نکلی یزید نے اپنا حکم واپس لیا بہت زیادہ داروں مجلس تمام ہوئی زینب نے ادھر یہ معاملہ دیکھا بندے ہاتھ موپا مارنے لگی اے بابا علی مرتضی کنیز کے اتنے چاہنے والے ہیں ہائے میرا عباس ہائے میرا علی اکبار ہائے میرا قاسم آج عباس ہوتا زینب سہارا نہ ہوتی وَسِعَالَمُ اللَّذِينَ الظَّلَمُ عَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلَبُونَ اُنَّا لِللَّهِ وَيُنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزًا بَقْضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ فروردگارہ تجھے بی بی زینب کی بے کسی کا واسطہ ہے ہم سب مومن مومنات بچے بوڑھے جوان جو بھی اس مجلس میں آئے ہیں ان کی آنسوں کو رومانے زہرانے جگہ حنایت فرمو پروردگارہ حاضرین مجلس میں جو نیک حاجات لے کے آئے ہیں تجھے ابو الفضل اللباس کے علم کا واسطہ ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرماؤ میرے اللہ تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ہے ان سینوں میں طاقت عطا فرماؤ جن پر حسین کا ماتم کیا جاتا ہے اے میرے اللہ تجھے اب باس کے کٹے ہوئے بازیوں کا واسطہ ہے ان بازیوں میں طاقت عطا فرماؤ جن سے حسین کا ماتم کیا جاتا ہے میرے اللہ تجھے رباب کی وجڑی اور سونی گود کا واسطہ ہے ان گودیوں کا آباد رکھ جس میں حسین کے ماتمدار پل رہے اے میرے اللہ راہب کو سات پسر دینے والے تشنہ لوے کربلا حسین کا واسطہ ان گھروں کو چراغ اولاد سے منور فرما دے جو محروم باولاد ہیں اے میرے اللہ تجھے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ ہے جو ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما بالخصوص ہمارے اکبر بھائی اسپتال میں ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پروردگارہ بتوصل بیمار کربلا ہم سب دعا کرتے ہیں انہیں جل سے جل صحت کاملہ عطا فرما اے میرے اللہ ہم سب کی ان مختصر سی عبادوں کے قبول فرما ہم تمام مومن مومنات جو اس مجلس میں آئے ہیں ان کی حاضری کو بحضور امام زمانہ شرف قبولیت و عزت سے نواز دے پروردگارہ جب تک زندہ رکھ حسین کا ازادار بنا کے دنیا سے اٹھا تو حسین کا ماتمدار بنا کے وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل عطا فرما کو امام زمانہ کے آوان و انسار میں شمار کر ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم ماتم خسین و جل ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 پھپی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے علافتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے اصیر ہو کے چلے ہوں سلام اے بابا اصیر ہو کے چلے ہوں اے بابا اس انتہائے مصیبت کی انتہاب نہیں گزر گئی ہے قیامت مگر گلا بھی نہیں پھپی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں پھپی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں پھپی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں پھپی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں اور آج گوش میں بیمارے کربلا بھی نہیں اصیر ہو کے چلے ہوں سلام اصیر ہو کے چلے ہوں سلام اے بابا نہ پوچھو حالت بیمارے کربلا بابا نہ پوچھو حالت بیمارے کربلا بابا ہمارے ہیں یہی سالہ رے کافلا بابا ہمارے ہیں یہی سالہ رے کافلا بابا ہمارے ہیں یہی سالہ رے کافلا بابا خوشی سے سہ گئے ہر ظلم ہر جفا بابا خوشی سے سہ گئے ہر ظلم ہر جفا بابا اے آج شام کی منزل کا مرخلا بابا اصیر ہو کے چلے ہوں سلام اے بابا اصیر ہو کے چلے ہوں سلام اے بابا ہمارا کربلا بابا میں قیام ہو نہ سکا 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 موسیقی سلام اے بابا عصیر ہو کے چلے ہوں سلام اے بابا سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بنا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بنا ہوگا ہپی جو پہنچیں گی دربار میں تو کیا ہوگا عصیر ہو کے چلے ہوں سلام اے بابا ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو ابھی سے شام کو جانے کی ابتدا دیکھو رسن سے گھڑتا ہے بابا میرا گلا دیکھو ہپی کے سر سے بھی تو چین لیرے دا دیکھو یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا دیکھو اور اسیر ہو کے چلے ہوں سلام اے بابا یہ میرا آخریت تو سلام لو بابا یہ میرا آخریت تو سلام لو بابا یہ میرا آخریت تو سلام لو بابا جو ہو سکے تو گلا آکے کھول دو بابا ضرور آنا بلاؤں گی آپ کو بابا دعا کرو مجھے ایزان اور ہو بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا یا سی اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے پکارشانہ ہلاک مادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے پکارشانہ ہلاک مادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے پکارشانہ ہلاک مادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے نروٹو غمگین ماں سے دل بر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے اٹھو کے عباس آ رہے ہیں وہ بھر کے مشکی دالا رہے ہیں اٹھو کے عباس آ رہے ہیں وہ بھر کے مشکی دالا رہے ہیں اٹھو کے عباس آ رہے ہیں وہ بھر کے مشکی دالا رہے ہیں اٹھو کے عباس آ رہے ہیں وہ بھر کے مشکی دالا رہے ہیں نہ ظلم اڑھائے گا کوئی تم پر نہ ظلم اڑھائے گا کوئی تم پر نہ ظلم اڑھائے گا کوئی تم پر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے بھکاری شانہ پھلا کے مادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے نہ کوئی مارے گتا زیانے نہ آئے گا کوئی بچانے نہ کوئی مارے گتا زیانے نہ آئے گا کوئی بتانے نہ شمر لے گا تمہارے گوھر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے بھکاری شانہ پھلا کے مادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے قفص میں یوں ہم سے مو نہ موڑو رہو نہ خاموش کچھ تو بولو نہ پاس اکبر ہے اور نہ اسغر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے پھکاری شانہ پھلا کے مادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے نکم سینی میں سکون پایا اٹھا ہے سر سے پیدر کا سایا نکم سینی میں سکون پایا اٹھا ہے سر سے پیدر کا سایا یہی تھا بیٹا تیرا مقادر یہی تھا بیٹا تیرا مقادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے پھکاری شانہ پھلا کے مادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے تڑپ کے فرقات میں اب نہ رونا پیدر کے سینے پہ جا کے سونا تڑپ کے فرقات میں اب نہ رونا پیدر کے سینے پہ جا کے سونا بلانے آئے ہے تم کو سرور بلانے آئے ہے تم کو سرور بلانے آئے ہے تم کو سرور اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے پھکاری شانہ پھلا کے مادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے نہ لڑ کھڑاؤں گے راستوں میں رسل بندے گی نہ بازوں میں نہ لڑ کھڑاؤں گے راستوں میں نہ سر برے نہ پھر ہوں گے دردر نہ سر برے نہ پھر ہوں گے دردر نہ سر برے نہ پھر ہوں گے دردر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے پھکاری شانہ پھلا کے مادر اٹھو سکینہ سخر ہوئی ہے پھدر سے تم کو چھڑانے والے اور ہم کو دردر پھرانے والے پھے در سے تم کو چھڑانے والے پھے در سے تم کو چھڑانے والے نہ بخش جائیں گے روزِ میں شر نہ بخش جائیں گے روز میشر اٹھو سکینہ صغر ہوئی ہے بکارشانہ دلہ کے مادر اٹھو سکینہ صغر ہوئی ہے بکارشانہ دلہ کے مادر اٹھو سکینہ صغر ہوئی ہے اٹھو سکینہ صغر ہوئی ہے وَأَلَىٰ أَرْوَاحِ اللَّتِي حَلَّات بِفِنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي السَّلَامِ ما بقیت و بقی اللیل والنہار وَلَا جِعَلَهُ اللَّهُ آخِرُ الْأَهْدِ مِنِّي لِزِعَارَتِكُمْ السلام على الحسین وَأَلَىٰ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَأَلَىٰ أَصْحَامِ الْحُسَيْنِ خصوصاً سیدی وَمَولَایَ عَبَلْفَضْلِ الْعَبَّاسِ وَأَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَأُخْتَ الْحُسَيْنِ زَيْنَبُ أَمْ مِكُلْسُومِ وَبِنتَ الْحُسَيْنِ سَكِينَ بِنتُ الْحُسَيْنِ وَكُلُّ تُفْلَانِ وَسَغِيرَانِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُمْ السلام علیکم يا مولا يا غریب الغرباء السلام علیکم يا مولا يا موین الزعفاء والفقراء السلام علیکم يا مغیس الشیط والزوار فی يوم الجزا السلام علیکم يا شمس الشموس یعنی سنفوس ایوها المدفون بِعرضِ توس السلام علیکم يا سلطان رب والجم ورحمت اللہ وبرکاته السلام علیکم يا صاحب الاسر والزمان علمان علمان السلام علیکم يا شریک القرآن السلام علیکم يا امام الانس والجیان اجلاللہ تعالی فرجك وَصَحْرَ اللَّهُ تَعْلَى مَا خَرَجَكْ وَظَهُورِكْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَا سَوَلْلَى مَا خَرَجَكْ وَرَحْمَةُ 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 سَوَلْلَى مَا خَرَجَuitَ سَوَلْلَى مَا خَرَجَكْ وَرَحْمَةً طِعَ Kek موسیقی